عید الفطر ایک مذہبی تہوار ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے منایا جاتا ہے یہ رمضان کے اختتام کی نشاندہ ہی کرتا ہے اس تہوار کو عیدل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے عید الفطر کی تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملتی ہے جنہوں نے قرآن کے نزول کے بعد اس تہوار کو قائم کیا اسلامی روایت کے مطابق یہ تہوار سب سے پہلے مدینہ میں 624 عصفی میں منایا گیا تھا جب پیغبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے حدرت کی تھی عید الفطر کا جشن اسلامی قمری تقویم پر مبنی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تہوار ہر سال مختلف دن آتا ہے اس کا آغاز حلال کا چاند نظر آنے سے ہوتا ہے جو رمضان کے اختتام اور شوال کے مہینے کے آغاز کی نشاندہ ہی کرتا ہے عید الفطر کا جشن عام طور پر تین دن تک جاری رہتا ہے اور اس میں مختلف روایات اور رسوم و رواج ہیں مسلمان عام طور پر دن کا آغاز ایک خاص دعا سے کرتے ہیں جسے نماز عید السلاة العید کہا جاتا ہے جو مسجد دعا کے لئے میدانوں میں باجمات ادا کی جاتی ہے وہ خاندان اور دوستوں کے ساتھ مبارکباد اور تحائف کا تبادلہ بھی کرتے ہیں اور بہت سے مسلمان اس دوران خیرات کے لئے اتیار دیتے ہیں یہ تحوار دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف ثقافتی روایات اور رسم و روایت کے ساتھ بلے جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے ان اختلافات کے باوجود عید الفطر کا بنیادی تغام ایک ہی ہے ایک ماہ کے روزے کے اختتام پر جشن منانا اور اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا کرنا موسیقی